اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی مارکٹ کے بارے میں ہم موسٹلی فاکس کریں گے میکرو اکنومکس فیکٹر کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی میکرو اکنومکس فیکٹر ہیں یہ کرپٹو کرنسی مارکٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم پھر سیکنڈری ہمارا فاکس ہے وہ آن چین انڈیکیٹر پہ اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے تو ابھی ہمارے پاس سنٹیمنٹ ہیں نیگٹو دکھائی دے رہے ہیں ابھی اگر ہم اس کی چارٹ دیکھیں تو چارٹ میں بھی ایسی کوئی بڑا اپ ٹرین ہمیں دکھائی نہیں دے رہے لیکن اس کی بیک میں اگر ہم آنچین انڈیکیٹر دیکھیں تو آنچین انڈیکیٹر ہمیں بالکل الٹا ساری چیزیں دکھا رہا ہے یعنی وہ ہمیں ایک بولش انڈیکیشن دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں کون کون سی میکرو ایکنومکس فکٹر ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں یا کون سی آنچین انڈیکیٹر ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں ان ساروں کا ٹائم سٹیم نیچے ڈسکرپشن میں گون ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پہلے اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے بارے میں بات کریں تو آج کرپٹو کرنسی مارکیٹ گرین میں ہے کل بھی گرین میں تھا آج بھی گرین میں ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بیٹکوائن کی پرائسز ترٹی سکس تاؤزن ڈالر پہ ٹریٹ ہو رہی تھی پھر اس کے بعد اس کی پرائسز ترٹی نائن تاؤزن ڈالر سے اوپر چلی گئی اب جب بیٹکوائن کی پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس لارچ کیپ کرپٹو کرنسی ہے وہ بھی اوپر جاتے جیسے ہمارے پاس سیتیرین تھا ایتیرین فیفٹین پرسن سے زیادہ انکریز آئی اس کے علاوہ ہمارے پاس پلکا ڈالٹا ایڈی اے سولانا لونہ پولیگون ایو ایکس یہ ہمارے پاس اچھی کوئن ہے لارچ کیپ کرپٹو کرنسی ہے انصاروں نے اچھی حاصی ہمیں ریٹن دیا لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ کہا پہ جانا ہے مارکٹ کو اوپر جانا ہے یا مارکٹ کو نیچے جانا ہے بٹکوائن کی چھارٹ انالیسز بھی ہم کریں گی ویڈیو میں سٹیپ بی سٹیپ ہم جاتے ہیں تاکہ جتنی بھی ٹیکنیکلیٹی ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ہم آسان الفاظ میں بیان کر سکے پہلے اگر ہم بات کریں دیکھو اگر کرپٹو کرنسی کے انسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کی پرائس چلی جائے اوپر جاتی لیکن اگر انسٹیٹیوشن جو ہولڈ کرتے ہیں بٹکوائن کو ہولڈ کرتے ہیں اگر ان لوگوں نے سیلنگ سٹارٹ کی پھر اس کے بعد کرپٹو کرنسی مارکٹ نیچے کی طرف پریش کر جائے گی اور ہم لانگ ٹرم بیئر مارکٹ میں چلی جائے گے جس کو ہم کہتے کرپٹو ونٹر جو دوزار اٹھارہ سے لے کر دوزار انیس کا جو ٹائم تھا جس میں کرپٹو کرنسی تقریبا ڈیٹ ہو چکی تھی اس میں ہم داہر ہو سکتے لیکن بہت سارے بولش انڈیکیٹر ہے وہ سارے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے پہلے اگر ہم بات کریں کل میکرو سٹیڈی جی کے فرم نے پیرسی چی سو ساٹھ ان تقریبا سکس ہنڈیٹ ان سکسٹی بیٹکوائن اور حدیل دیئے ہیں ٹونٹی فائو ملین ڈالر کے اور انویسمنٹ کی ہے اس کا جو سی او ہے میکل سیلر جو بیٹکوائن ہیں یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا انویسمنٹ پرن ہوئے جس کے ایک انویسمنٹ فرم ہے انویسمنٹ ہمارے پاس کم نہیں ہے یونیٹی سٹیٹ کا اس کے پاس ابھی تک ایک لاکھ پچیس ہزار سی زیادہ بیٹکوائن سب سے زیادہ بیٹکوائن اس کے پاس ہے اگر ہم اور آل جتنی بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے اس کی بات کریں اس نے ایک بیٹکوائن کی جو این ایوریج پرائس ہے اس کے پاس ترٹی تاؤزن ڈالر ہے یعنی اس کے ابھی بھی اس کو بہت زیادہ پروپٹ ہوتا ہے ہنڈیٹ ان فیل پرسن ابھی بھی یہ پروپٹ میں ہیں تو یہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن اس کو سل نہیں کرے بلکہ انسٹیٹیوشن اس کو پھر سے بائے کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن انویسٹر وہاں پہ چلے جاتے اور اس کو بائے کرتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو انسٹیٹیوشن انویسٹر ہے وہ کمہ لیتے ہیں ہماری طرح جو ریٹیل انویسٹر ہے وہ لاس میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی ڈیکیشن ہے کہ انسٹیٹیوشن ابھی تک اس کو بائے کر رہے ہیں سکھل نہیں کریں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک اور میکرو ایکنومیس کا فیکٹر ہے جس میں اگر ہم یونائٹن سٹیٹ کی ایکنومی کے بات کریں تو ہمارے پاس یونائٹن سٹیٹ کی ایکنومی کے بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس دنیا میں سب سے بڑے ایکنومی ہے اس کی جیڈی پی اگر اچھی ہوگی اس کے ایکنومی اچھی ہوگی تو اس کا سارا ایمپیکٹ ہمارے جتنے بھی چھٹے مرکیٹ ہیں اس پر بہت زیادہ آتے ہیں ابھی اگر ہم کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو اس کی جو فیڈرل لیزرب جو فالیسی بناتے ہیں اس کا ڈاریک لی امپیکٹ آتا ہے کرپٹو کرنسی پہ کیونکہ کرپٹو کرنسی زیادہ تر اس کا جو پورشن ہے وہ یونائٹس سٹیٹ میں ہیں تو یونائٹس سٹیٹ کی اگر ہم کرزوں کی بات کریں تو وہ ترٹی ٹریلیون ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے تو یہ ایک بہت کنسرننگ بات ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی صرف ترٹی بلیون ڈالر کی کرزے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کلیپس کر گئی ابھی یونائٹس سٹیٹ کی جو کرزے ہیں وہ ترٹی ٹریلیون ڈالر سے اوپر چلی گئی ابھی اکانومیسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک الارمنگ سیچویشن ہے ابھی اتنی زیادہ کرزیں کیوں بڑھی اس میں میں اب لوگوں کو سمجھاتا ہوں بہت ساری ریزن ہے لیکن اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ دوزر بیس سے ہمارے پاس جو کرونا وائرس پینڈیمک آیا اس کے بعد لانگ ڈاؤن ہوا بزنیس پلوز ہوئے اس کے بعد کوئی آپشن نہیں تھی گورمنٹ حکومتوں کے پاس سوائے اس کے کہ وہ کرزہ لیں اس کے علاوہ دوسری ریزن یہ تھی انسسٹینیبل گورمنٹ سپینڈنگ یہ بھی تھی اور وہ لوگ جنگوں کے لیے بھی بہت زیادہ بجٹ الوکیٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو مزید کے بات یہ ہے کہ جو یونیٹس سٹیٹ ہے اس نے بہت زیادہ پرنٹنگ کی ہے یعنی اس نے ابھی تک یونیٹس سٹیٹ کی ہسٹری میں جتنی اس کی منی پرنٹنگ ہوئی ہے اس کی 50% سے زیادہ اس سال اس نے دوزر اکیس میں اس نے منی کو پرنٹ کیا تھا اب جب منی کی پرنٹنگ ہوتی ہے اس سے اسی مارکٹ میں لیکویڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی مارکٹ میں فلو اپ منی زیادہ ہو جاتی ہے اور جسی بھی مارکیٹ میں جب فلوپ منی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ انفلیشن آتا ہے اور لوگ اپنی جو کیش ہیں یا اگر ڈالر کیا کرتے ہیں اپنی پرچیزنگ پور اس کی کم ہو جاتے ہیں لوگ اپنی پرچیزنگ پور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر اس کو انویسٹ کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں بیٹکوائن میں گورن میں انویسٹ کرتے ہیں ابھی اس کا مطلب کیا ہے 30 بلین 30 ٹریلین ڈالر کا مطلب کیا ہے یعنی گورنمنٹ کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے منی پرنٹنگ بیر سے شروع کی جائے اگر وہ منی کے پرنٹنگ کرتے ہیں تو پھر سے ہمارے پاس مارکیٹ میں لیکویڈیٹی زیادہ ہو جائے گی انفلیشن زیادہ ہو جائے گی اور لوگ اپنی پرچیزنگ پور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹکوائن کی طرف آئیں گے کرپٹو کرنسی کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارے پاس جو لانگ ٹم کیلئے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا بولیش نیوز ہے کیونکہ ہمیں مارکیٹ میں لیکویڈیٹی چاہیے تاکہ لوگ بیٹکوائن کو حرید سکیں ابھی اگر انسٹیٹیوشن اس کو حریدے گے تب ہماری پروفٹ ہوگی کیونکہ اگر انسٹیٹیوشن اس کو سل کریں گے ہماری ریٹیل انویسٹر انویسمنٹ اتنی نہیں ہے کہ ہم بیٹکوائن کی پرائسز کو اوپر لے کے جائیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی نیوز بھی ہے بوری نیوز بھی ہے یونیٹ سٹیٹ کی اکانومی کے لیے لیکن بیٹکوائن کے لیے ہمارے پاس اچھی نیوز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم فیڈیلیٹی ریفورٹ کے بارے میں بتائیں فیڈیلیٹی ہمارے پاس ایک بہت بڑی کمنی ہے یونیٹ سٹیٹ کا کمنی ہے یہ بھی ہمارے پاس انویسمنٹ کمنی ہے ملٹی اس کا بلیون ڈالر میں اس کا ورد ہے ٹریلین ڈالر میں اس کا ورد ہے اس کے ہزاروں میلین میں اس کے انویسٹر ہیں اس نے ایک رپورٹ جاری کیا اس رپورٹ میں یہ کہتے ہے کہ بٹکوائن ہمارے پاس ہی سپیریئر فارم آف منی ہے یعنی یہ جتنی بھی ہمارے پاس فیٹ کرنسی ہے یہ تو گورنمنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس کو یہ تو ہمیشہ فیٹ کرنسی کو گورنمنٹ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو پرنٹ کرتے ہیں اپنے پولٹیکل گین کیلئے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بٹکوائن ہے یہ ہمارے پاس سپیریئر فارم آف منی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈیجیٹل ایسٹ ہے یعنی جتنی بھی ہمارے پاس ڈڈ کوئن ہے ادھر کرپٹو کرنسی ہے اس کو اس سے سپریٹ کیا جائے کیونکہ بٹکوائن یہ ہے یہ وہی پروپیٹی ہمیں شو کرتے ہیں اس کی وہی کرسٹریسٹک ہے جو کہ ہمارے پاس گولڈ کی کرسٹریسٹک ہے ابھی ہمارے پاس جو منی کی مین کرسٹریسٹک کیا ہوتی ہے ہمارے پاس منی کی کرسٹریسٹک ہوتی ہے اس کی سکیرسٹی جیسے ہمارے پاس گولڈ ہے گولڈ کی ویلیو کیوں ہے کیونکہ اس کی سکیرسٹی ہے اس کی سپلائی ہمارے پاس لیمیٹڈ ہے اس سپلائی لیمیٹڈ کی وجہ سے اس کی پرائیسز ہائی ہے ابھی ہم بیٹکوائن کی بات کریں تو بیٹکوائن تو گولڈ سی زیادہ لیمیٹیٹ ہے تو وہ کرسٹریسٹک جو کہ ایک منی میں ہے ایک فیٹ کرنسی میں ہے یا جو گولڈ میں ہے وہ سیم کرسٹریسٹک وہ ہمیں بٹکوائن میں نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سپیریر فارم اپ منی ہے جس کی سپلائی بہت زیادہ کم ہے اور جب انسٹیٹیوشن کی جو سنٹیمنٹ ہے وہ بٹکوائن کے بارے میں پوزیٹو ہو تو اس کے بعد مارکٹ بہت اوپر جا سکتی ہے فیڈیلٹی رپورٹ ہے وہ ابھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتے وہ بہت بڑی ہے کئی پچاس سارٹ پیجز پر مشتمل رپورٹ ہے لیکن اس کا سمری یہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ابھی اگر ہم بات کریں ہمارے پاس بٹکوائن آئس برگ اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ لانگ ٹم کے لیے بٹکوائن ہولڈر ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹم کے لیے بٹکوائن فیچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بٹکوائن آئس برگ ہمارے پاس کیا ہے ایک شارٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کسان کے پروسپیکٹو ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی مارکٹ میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے شورٹ ٹم ویو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لانگ ٹم ویو ابھی شورٹ ٹم ویوز کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جتنے بھی ایڈیٹیل انویسٹر ہے وہ شورٹ ٹم پروفیٹ کو دیکھتے ہیں یعنی وہ شورٹ ٹم کو دیکھتے ہیں اس کی سپیکولیشن کے بیس پر ٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ابھی یہ سنٹیمنٹ مارکیٹ میں ہے شورٹ ٹم کے لیے کہ ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ گورمنٹ کی رگولیشن بھی آسکتے ہیں وہاں پہ آپ ویوز دیکھ بھی سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بٹکوائن کے پرائسی ترٹی تاؤنن یا فورٹی تاؤنڈ ڈالر سے نیچے کریش کر جائے گی اور یہ بھی کہتے ہیں شورٹ ٹرم پروسپیکٹو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو بٹکوائن ہے یہ انویرمنٹل ڈیزاسٹر ہے یعنی اس کی جو مائننگ ہوتی ہے اس پہ الیکٹریسٹی کنزپشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس آہ وہ ہے آہ انویرمنٹل ڈیزاسٹر ہے لیکن اگر ہم لانگ ٹرم کے لیے دیکھیں کہ لانگ ٹرم ڈیمانڈ کے بارے میں بات کریں فیوچر آف بٹکوائن کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ لانگ ٹرم میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم میں جو فیڈیلیٹی ہے ایک بہت بڑا انویرمنٹ پرنٹ ہے ٹریلین ڈالار اس کا ورٹ ہے اس کو کنسرر کرنا بہت ضروری ہے اس نے رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ دوزار بائیس میں بہت سارے کنٹری اس کو ڈاپ کریں گے اگر ہم ریسنٹلی بات کریں کل انڈیا نے بھی اس کو لیگلائز کیا ہے کرپٹو کرنسی کو ترٹی پرسن اس پر ٹکس لگایا ہے اس پر جتنا گین آتا ہے لیکن اس کو بھی لگلائز کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس نے اس کو لیگل ٹنڈر بنائے ہوا ہے اس کے علاوہ ارجنٹینہ بھی میں بھی دوزار بائیس میں بنائے ٹونگو ایک بہت بڑی چھوٹی سی کنٹری ہے آئی لینڈ ہے وہ بھی اس کو لیگل ٹنڈر بنانے کی بات کر رہے ہیں اس نے بیل پیش کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایرازونا ہے یونیٹس سٹیٹ کا اس نے بھی لیگل ٹنڈر کے لیے اس کو وہ کیا ہے بگر امیلیکیشن فائل کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نیو راک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرپٹو سٹی نیو راک کے کرپٹو سٹی بن رہے ہیں اس کے علاوہ ترکی بھی اس پر ریگولیشن لکے آ رہے ہیں رشیا بھی ابھی اس کو مائننگ کو سپورٹ کرتا ہے ایران تو ایسی بھی مائننگ کرتا ہے پاکستان بھی اس کی لیگلیزیشن اور ریگولیشن کے بارے میں سوچ رہا ہے یعنی بیٹکوائن کی جو ایڈاپشن ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں بیٹکوائن کی ہیش ریٹ کی بات کریں یعنی ہم لانگ ٹم کے لیے دیکھیں دیکھو بیٹکوائن کی جو ہیش ریٹ تھی وہ ڈسٹروئ ہو گئی تھی جب چینہ نے اس پہ بین لگایا اس کے مائننگ بین ہو گئی کازکستان میں پروٹیسٹ کی وجہ سے جب اس کی مائننگ سنٹر بین تھے لیکن مائننگ آج آل ٹائم ہائی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نیٹورک مینٹین ہے سیکیور ہے جب اس کا نیٹورک سیکیور ہوگا تو اس کے بعد اس کی پرائسز ہائی جا سکتے کیونکہ بیٹکوائن کو بیٹکوائن کی سروائیول کے لیے اس کی جو پروٹوکول ہے اس کی جو نیٹورک ہے اس کی سیکیورٹی چاہیے بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگ ہمیں چاہیے تاکہ وہ نیٹورک سیکیور کر سکے مائننگ کر سکے کمپیوٹر لگائیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی حاصل بات ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے اور آل ڈیمانڈ سپلائی کے بات کرے تو اس کی ڈیمانڈ سپلائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اگر ہم اس کی ریزور کی بات کرے ہمارے پاس جتنی بھی ریزور ہے ایکسچینجز پہ وہ بھی کم ہم ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوا بیٹکوائن آئیز بار شورٹم کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شورٹم کے لیے ہمارے کیا سنٹیمنٹ ہے لانگ ٹم کے لیے ہمارے پاس کتنی سنٹیمنٹ ہے ابھی بیٹکوائن کے پرائیسز ہمیشہ لانگ ٹم کے لیے جب بلش ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے پرائیسز ہائی جائے سکتی ہے ابھی ہم جو مینلی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک اور فیکٹر ہے میکرو ایکنومیس فیکٹر یا ہم کہتے ہیں انالیسز کو بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے سٹاک ٹو فلو مارڈل یہ بیٹکوائن میں دیکھنا بہت ضروری ہے چارٹ سے بھی زیادہ ہمارے پاس یہ ضروری ہے سٹاک ٹو مارڈل ہمارے پاس کیا ریپیزن کریں یعنی یہ بیٹکوائن کی ڈرمانڈ اور سپلائی کو یوز کر کے بیٹکوائن کی پرائیسز کو پریڈیکشن کرتے ہیں آپ نے ٹوٹر میں ایک کاؤنٹ کو دیکھا ہوگا جو ہمارے پاس ہے پلین بی اس پلین بی نے اس کو بنایا ہے کیریٹ کیا ہے ابھی پلین بی کون ہے یہ بھی ہمیں ستوشین اکاموٹو کی طرح انہوں پرسے نے کسی کو پتہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس سٹاک ٹو فلو مارڈل ہے یہ سٹاک مارکٹ میں تھا لیکن بیٹکوائن میں نہیں تھا پھر اس نے بیٹکوائن میں بھی انٹریڈیوز کیا لیکن اس کی جو پریڈیکشن ہے وہ بہت اچھی کریٹ ہے دوہزر سترہ سے لے کے دوہزر بیس تک اس نے جو بھی پریڈیکشن کی ہے بہت اچھی پریڈیکشن کی ہے ابھی اگر ہم بات کریں اس نے ایک اور دوہزر اکیس میں پریڈیکشن کی تھی کہ بیٹکوائن کی پرائسز نومبر میں نائنٹی ایٹ تاؤزن ڈالر تک پہنچ جائے گی لیکن وہ پریڈیکشن کمیاب نہیں ہو گئی اس کے وجہ سے اس کو بہت ساری ہم کہتے ہیں فیلیر بھی ہوا بدنامی بھی ہوئی لوگوں نے اس کو کریٹی سائز بھی کیا لیکن پھر بھی اس موڈل ہمارے پاس ابھی بھی ایک اوریٹ ہے جب تک وہ ہمارے پاس ون سٹینڈر ڈیوییشن میں ہے تب تب ہمارے پاس وہ موڈل ہے وہ ایک اوریٹ ہے ہم اس پر بھی لائے کر سکتے ہیں اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو بیٹکوائن ہے یہ سکسٹی ٹو پرسن آفت ہے سکسٹی ٹو پرسن ہمیں ڈیسکوائن میں میلا ہے ایسکڈ www.beam 승ered asz都 writings two percent لوگ اس کو بیج رہے 그렇ant disabled program سکو بیج رہے ابھی جو بیج رہے وہ تو ہمارے پاس ریٹیل میں ملھ گئی ابھی جس کو بیج لو hvad ترل رہی ہے وہ ہمارے پاس hat속 to flow model یہ یہ ہمیں ڈیکیٹ کرتا ہے کہ لہے چلی جانے گی ابھی بھی ہم بائنگ زون میں ہے اس کے بعد پرائس بہت ہائی چلی جائے گی تو یہ ہمارے پر سٹوک ٹو فرو مارڈل ہوئے ابھی ہم آ جاتے ہیں آنچین انڈیکیٹر پر ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے لیکن بہت زیادہ انفرمیشن ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے بہت ساری انفرمیشن ہم نے اکٹا کیا ہے ابھی اگر ہم بات کریں آنچین انالیسز کی تو ابھی بیٹکوائن تقریباً بیاسی دن ہے ایٹی ٹو ڈیز تقریباً اس کی ڈاؤن ون ٹرینڈ ہوئی ہے بیٹکوائن کی پرائیسز کی تقریباً تین مہینے ہونے کو ہے کہ اس کے پرائیسز مکمل نیچے کی طرف آ رہی ہیں ابھی اگر ہم بات کریں آنچین انالیسز میں اگر ہم پہلے بات کریں بیٹکوائن کی جو نمبر آف ایڈریسز ویڈزیرو بیلنس ویڈزیرو بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس والٹ این scrape و ویڈجا پہ بیٹکوائن سٹور ہےissenschaft رگ 11 cirr رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی اس کا مطلب کیا ہے لس دن وہاں پہ آپ کیلے لی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بار جو نمبر آف ایڈریسز ہے مکلے آتے ہیں دوزار بیس میں کیا ہے ابھی کیا یا ایک چاٹ ہے چارٹ کی ذریعے میں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہاں پہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے کہ ہمارے پر جو دوزر آہ دوزر اکیس میں دوزر اکیس کے مای جون میں جب آہ پہلے اگر ہم بات کریں دوزر اٹھارہ میں جو ہمارے پاس پریش آئی تھا جہاں پہ بیٹکوائن کے پرائسز فور تاؤزن ڈالر تک آ گئی تھی جس کے بعد یہ یہ رومر چل لیتے مارکیٹ میں کہ ابھی بیٹکوائن کے پرائسز کلیکس کر جائے گی اور اس کے ویلیو ہتم ہو جائے گی جب دوزر اٹھارہ میں نیچے گئے تھے وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ سلنگ ہوئی تھی یعنی وہاں پہ ہمارے پاس جو ایڈریس تھے بہت سارے ایڈریس تھے والیٹ ایڈریس تھے انہوں نے اس کو سل کیا تھا اس کے بعد اس کی پرائسز بہت زیادہ ڈروپ ہوئی لیکن اگر ہم مائی جون دوزر اکیس کی بات کریں جہاں پہ بیٹکوائن کی پرائسز کر گئی تھی وہاں پہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ترٹی سیون ملین ایڈریس تھے جو والیٹ ایڈریس تھے انہوں نے اس کو سل کیا تھا جب وہ لوگ سل کیا تھا اس کے بعد آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائسز نیچے کی طرف آگی لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ابھی ہمارے پاس فورٹی ملین ایڈریسز نے ابھی تک کھوڑ کیا ہے وہ لوگ ابھی تک اس کو سل نہیں کر رہے یعنی جتے بھی ہمارے پاس جو یلو ایڈریس دیکھ رہے یہ ہمارے پاس یہی ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کی والیٹ ایڈریسز اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے والیٹ ایڈریسز مکمل اوپر جا رہے ہیں جو لوگ اس کو خوڑ کر رہے ہیں ابھی اگر یہ فورٹی ملین ایڈریسز ہے یہ اس کو سل کریں گے تو پھر یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارے پاس مارکٹ نیچے آ جائے گی لیکن یہ ہمارے پاس بولش انڈکیٹر ہے کہ مارکٹ اوپر جانی والی ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو خوڑ کیا ہے خوڑنگ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اوپر جائے گی ابھی ہمارے پاس جو مارکٹ میں جو صورتحال ہے یہ سارے سپیکولیشن کی وجہ سے یہ ہمارے پاس سپیکولیشن کی وجہ سے ہے لیکن فیوچر میں بہت جلد بیٹ کوئن ریکیوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس دوسرا انڈکیٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکن لوگ ہمارے پاس وہ سپلائی ہوتے ہیں جو لوگ ایکسچینج پہ رکھتے ہیں ہے بائی کرتے ہیں پھر اس کو off the exchange store کرتے ہیں اپنے والٹ میں اس کو store کرتے ہیں liquid supply ہمارے پاس وہ supply ہوتے ہیں جو لوگ exchanges پہ رکھتے ہیں تاکہ اس کو buy کریں sell کریں trading اس میں کریں ابھی یہ liquid supply کو دیکھنا بہت زیادہ ضرور ہے وہاں پہ آپ clearly دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 2018 میں جو crash آیا تھا 2018 میں وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہے کہ ہمارے 2018 میں ہمارے پاس liquid supply increase ہو ہوئی تھی liquid supply ہمارے پر decrease ہوئی تھی یعنی لوگوں نے bitcoin کو store کیا تھا جب market نیچے آنے والا تھا جتنی بھی ہمارے پاس institution تھے ان لوگوں نے اس کو selling شروع کی اس کے بعد 2018 میں bitcoin کے prices نیچے گئی لیکن اگر ہم 2021 کے بات کریں ہمارے پاس جو 2021 یعنی 2021 مای جون میں ہمارے پاس جو crash آیا تھا وہاں پہ آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو liquid supply تھی وہ ہمارے پاس decrease ہوئی تھی وہاں پہ آپ clearly highlighted area کو دیکھ سکتے ہیں کہ two point five month کے لیے ہمارے پاس وہاں پہ لوگوں نے اس کو sell کیا تھا liquid supply convert کیا تھا illiquid supply کو convert کیا تھا liquid میں یعنی illiquid supply ہمارے پاس decrease ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے prices کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آئی جب selling ہوتی ہے تو obviously پہ نیچے آ جاتی کسی بھی market میں کسی بھی چیز کی supply زیادہ ہوتی ہے selling ہوتی ہے اس کی prices نیچے آ جاتی لیکن وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بعد مسلسل مسلسل اور جو illiquid supply increase ہو رہا ہے یعنی لوگ exchanges کو اس کو buy کرے پھر اس کو نکال رہے off the exchange اپنے cold wallet میں اپنے cold storage میں کسی بھی یا ایسی short wallet میں اس کو store کریں وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مائی جن کے بعد مسلسل اس کی illiquid supply کم ہو رہی ہے تو illiquid supply زیادہ ہو رہی ہے illiquid supply جب زیادہ ہوگی اس کو hold کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ selling نہیں کریں گے جب selling نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہم بیئر مارکیٹ میں یا بیٹکوین کی پرائیسی نیچے نہیں جا سکتی تو یہ ہمارے پاس ہوا دوسرا وہ ہوا ہمارے پاس دوسرا on chain indicator ہوا تو i think اتنی ویسے بہت سارے indicator ہے on chain indicator ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھی لیکن ویڈیو بہت زیادہ لنٹے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساری on chain جتنے بھی indicator ہے ان سب پر detail کے ساتھ سمجھاؤں گا ابھی اگر ہم بیٹکوین کی چارٹ کے بات کریں بیٹکوین کی prices کے بات کریں تو بیٹکوین کی جو چارٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو اور چارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹکوین کی prices مکمل ڈاؤنور ٹرینڈ میں ہے آپ ٹرینڈ لائن بھی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ٹو ہور کے چارٹ پہ لانٹرم کے لیے ہمارے پاس ایک فالنگ ویج بن رہا ہے جب تک فالنگ ویج کی breakout نہیں ہو چاہتی بیٹکوین کی prices اوپر نہیں جا سکتی آپ کلیلی دیکھ سکتے کہ ابھی بیٹکوین کی prices 39000 ڈالر تھا پونٹ گئی تھی لیکن وہاں پہ اس کو resistance ملا جب تک 42000 ڈالر سے اوپر نہیں چاہتی بیٹکوین کی prices یہ یہ ویج ہے فالنگ ویج ہے اس کی breakout نہیں ہو جاتی تو ہم یہ یہ پریڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی prices بہت ہائی جا سکتے یہ ہمارے پاس ایک ریٹیکل سپورٹ resistance level ہے اس کو breakout کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیٹکوین کی جو 50 موئنگ ایوریج 200 موئنگ ایوریج جو ہمارے پاس ڈاٹ کراس ہے اس کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے پاس ڈیت کراس ہوا ہے اس کے بعد اس کے پرائزز ڈروپ ہو گئی لیکن بہت جل ہمارے پاس گولڈن کراس بھی ہو ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہمارے پاس 50 موئنگ ایوریج ہے یہ کندل سے نیچے ایک بار آ گیا یا اس کو ٹچ کیا تو اس کے بعد اس کے پرائزز بہت ہائی جائے سکتی ہے لیکن یہ جائے گا انشاءاللہ بہت زیادہ جائے گا کئی ہفتوں میں میں بھی مہینے میں لیکن بیٹکوین کے پرائزز اوپر جائے گی اس کے بعد نیچے آنے والی نئی ہے یہ ہمارے پاس بیٹکوین کی چارٹ ہو گئی ابھی اگر ہم اور کوئن کے بات کریں جو فیوریٹ لسٹ میں ہمیں کون سے کوئن کو اور کوئن کو اپنے فیوریٹ لسٹ میں ڈالنے چاہیے وہ ایک چارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایک سکرنشوٹ لیا ہے وہاں پہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جس اور کوئن کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ سارے ہماری فیوریٹ اور کوئن ہے جس میں فیلے نمبر پہ ہمارے پاس ایتیریم ہے جس میں رس بھی کم ہے جو ابھی تو ستائیسو ڈالر پی ٹریٹ ہو رہی ہے لیکن اگر یہ پچیسو ڈالر یعنی ٹونٹی فائیو ہانٹی ڈالر کے راؤنڈ آ رہے ہیں تو یہ اس کا اچیا حاصل بائنگ زون ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پلکا ڈاٹ ہے کارڈ آنو ہے ہمارے پاس سولانہ ہے جو میرا فیوریٹ پی ہے یہ نائنٹی ڈالر پیتا میں نے ویڈیو بنائی کہ اس میں انٹری لو اس کے علاوہ ہمارے پاس لونہ ہے ایویکس ہے اس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پولی کون ہے ہم اس کو اگنوڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس جو آڈ کوئن ہے جو ہمارے فیوریٹ ہے یہ 2022 میں آل ٹیم ہائی دیکھائے گا اس کے پرائیسز بہت ہائی جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس اچھے پروجیٹ ہے اس کے علاوہ کسی بھی شیٹ پروجیٹ میں آپ کو انڈیس نہیں کرنی چاہیے تو ایک ڈیٹیل ڈسکشن تھی about the cryptocurrency market جس میں ہم نے میکرو اکنومیس کے فیکٹر کو بھی سٹڑی گیا آن چین انڈیکیٹر کو بھی سٹڑی گیا آلڈ کوئن کے اس کے علاوہ بیٹ کوئن کی بھی انالیس ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں خدا حافظ